الیکٹرونک گیمز کے خطرات اپنے بیٹے کو بلاتا ہے نہ وہ سنتا ہے نہ جواب دیتا ہے اپنی بیٹی کے سامنے سے گزرتا ہے تو وہ متوجہ نہیں ہوتی اور نہ اس کی طرف مڑ کر دیکھتی ہے یہ لوگ الگ تھلگ ہیں اپنے اردگرد سے مجازی دنیا میں الیکٹرونک گیمز کی دنیا میں مگن چھوٹے اور بڑے مبتلا ہیں ان گیمز کے کھیلنے کی حوص میں کئی گھنٹوں تک یہاں تک کہ انہیں اس کی لط پڑ گئی انہیں ان خطرناک غلطیوں کا حساس نہیں جو کہ ان الیکٹرونک گیمز میں ہیں کچھ گیموں میں شرک پایا جاتا ہے جیسا کہ بتوں اور صلیب کی تعظیم عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھر میں کوئی بھی چیز جس میں صلیب ہوتی توڑ دیتے اور بعض گیموں میں جادو ٹونا بھی پایا جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ساتھ ہلاکت والی چیزوں سے بچو اللہ کے ساتھ شرک اور جادو سے الحدیث اور بعض میں اریانیت اور بےہیائی کے مناظر ہوتے ہیں جو فہاشی کی طرف دعوت دیتے ہیں فرمان باری ہے کہہ دیجئے مومنوں سے کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اس میں ان کے لیے زیادہ پاکیزگی ہے بے شک اللہ تعالی خبر رکھتے ہیں جو تم کرتے ہو اور چونکہ یہ بچے کی حقیقت پسندی کو بھی خراب کر دیتی ہیں وہموں اور خیالی دنیا کی تربیت کر کے جیسے کہ ایلین سوپر پاور رکھنے والے جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں اور ان کے منفی اثرات میں سے ہے کہ بچے کی شخصیت میں تشدد اور دشمنی پیدا کرتی ہیں ان کے درمیان نفرت کو پیدا کرتی ہے جیسے جوا کرتا ہے اور اس سے صحت کو نقصان ہوتا ہے ایسا بھی بے چینی اور جھٹکوں کی شکل میں کمر درد، بسارت اور سماد کی کمزوری اور جس کے نتیجے میں بے چینی، تنہائی پسندی اور ذہنی دباؤ وقت کا زیاء اور واجبات میں سستی، کاہلی کسی سے پوشیدہ نہیں شیخ علیہ السلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے کہا جو اللہ کے حکامات سے غافل اور مصروف کر دے پس وہ منع ہیں اگرچہ اس کی جنس حرام نہ ہو جیسے تجارت، خرید و فروت اور وہ ساری چیزیں جن سے بے روزگار، غفلت کا شکار ہو جائیں تمام قسم کی تفریحات اور تمام گیمز جو حق کے کاموں میں معاون نہیں وہ ساری حرام ہیں پس چھوڑ دیں یہ غفلت والی چیزیں اور توجہ کریں مفید اور نفع دینے والی چیزوں کی طرف اور جان جو کہ تم سے تمہاری عمر کا حساب لیا جائے گا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز بندے کے قدم حرکت نہیں کریں گے جب تک اس سے سوال نہیں کیا جاتا اس کی عمر کے بارے میں کہاں صرف کی اور اس کے علم کے بارے میں کیا اس پر عمل کیا اور اس کے مال کے بارے میں کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا اور اس کے جسم کے بارے میں کہاں اسے لگایا